اکثر آروپے میں گھری رہنے والی پولیس کبھی کبھی ایسا کام کر جاتی ہے جسے لوگوں کو انعیاسی تاریف کے شبد نکل جاتے ہیں اور ان کے کاموں کی سرانہ کرتے لوگ نہیں تھکتے کچھ ایسا ہی کر دکھایا ہے گورپور پولیس نے آپ کو بتا دے کہ خورا بار تھانا کے رام گرطال ریپورٹنگ پولیس چوکی چھتر کے کاشی رام آوازی ہے یوجنا کے بلاک سیون کے ایس ایف نائن میں رہنے والا چھاتر انشو تیوری سومار کو اپنے اسکول جانے کے بعد گھر واپس نہیں آیا پریشان پریجان جب اسے ڈھونٹتے تھک گئے تو ان لوگوں نے اس کی سوچنا موقع میں پولیس کو دی جس کو لے کر ایس ایس پی کے نردیش پر ایس پی سیٹی و سی او کینٹ کے نیترد میں پروپوری کھورا بار اور چوکے انچاج رام گرطال کا پریاس رنگ لائے اور پندرہ گھنٹے کے بیتری لاپتہ چھاتر ساکوشل برامت کر لیا گیا غور طلب ہے کہ سومار کو دسویں کا چھاتر انشو تیوری کو اسکول جانے گھر سے نکلا تھا پر واپس گھر نہیں پہنچا تھا پریجنوں نے دی پولیس کو سوچنا دی تھی کہ گھر پر چانبین دوران یوک کے سامانوں میں مومبئی کے کچھ نمبر ملے تھے اور گھر سے گائب ملے چھ ہزار نگت بھی گائب تھے پریجنوں نے بتایا کہ اس کی فلموں میں کام کرنی کی روچی تھی اتنی جانکاری کے بعد گورکپور پولیس نے مومبئی پولیس سے سادہ سمپر بتائی اس کی جانکاری کچھ ہی گھنٹوں میں مومبئی پولیس فوٹو کے آدھاک پر یوک کی فلم انیسٹریز علاقے سے ساکوشل برامت کیا جانکاری ملتے ہی پریجنوں کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے چھاتر کی بھاو ویوہل بہن سومیا تیواری اور ماتا ششی پرواں نے پولیس کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا اس سمجھ میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گوپتہ نے کہا ہمیہ تیواری بہن ہم اسکول چھوڑنے گئے تو اس کو ہم بھی اسکول جا رہے تھے تو موڑ پہ اسکول کے موڑ پہ ہم لوگ اس کو چھوڑے تھے گھر پٹی میں جھا اس کے پاس وہاں پہ نارائن میٹکل سٹور بھی ہے وہیں پہ ہم لوگ اس کو چھوڑ کر کے گئے تھے فوٹیج میں دکھا رہا ہے کہ اس کو جا ہم لوگ چھوڑے ہیں تو در کچھ دور جا کر کے گلی میں پھر لوڑ کر کیا رہا ہے ایک دکان ہے اس میں پتہ نہیں کیا وہ خریدہ اوریدہ ہے پھر توراند وہاں سے نکل گیا ہے اس در اسکول کے طرف پھر ادھر سے لوڑ کے نہیں آیا ہے اس کی سوچنا ہم چار بجے کلاس ٹیچر مہم سے پوچھے کہ کہ کہا ہے اسکول کے چھوڑی ہوئی کہ نہیں تو وہ بولی کہ آدھے گھنٹے پہلے ہم آ گیا ہیں اس کے بعد بول رہی ہیں کہ ہم کہے کہ انس نہیں آیا ہے مہم کر پہ تو کہہ رہی ہیں کہ انس تو تو اسکول ہی نہیں پہنچا ہے آج جب وہ گھر پہ نہیں پہنچا ہے تو ممی کے پاس ہم فون کی کہ ممی کے پاس تو نہیں نہ گیا ہے تو ممی کے پاس نہیں تھا وہ تو وہ اپنے رشتے داروں کے پاس فون کی ان لوگوں کے پاس بھی نہیں پہنچا تھا تو پھر ممی کے پاس ہم لوگ گئے ہیں سات بجے وہاں سے پھر آئے ہیں جہاں پہ ہم لوگ موڑ پہ چھوڑے تھے اپنے بھائی کو وہاں پہ 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 آئے ہیں تو وہاں پہ پہ پھر فوتیز چیک ہوا ہے جب وہاں پہ اسی ٹائم فوتیز چیک ہو رہا تھا تین گھنٹے سے فوتیز چیک ہوا ہے اس کے بعد ہم لوگ پولیس تھانے میں گئے ہیں ریپورٹ لکھوائے ہیں فوتیز میں دکھا بھی ہے جیسے 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 وہ جا رہا ہے ابھی سوچنا ملی ہے کہ وہ مومبائی آڑے تھانے میں ہے اور جہاں فلم سیٹی ہے وہیں کہیں تھانا ہے وہیں پہ ہے وہ ابھی بات بھی ہوئی ہے اس سے ایک سر نے بات کر رہا ہے ان سے کیا کہنا چاہیں گے پوشی بات کے باتے ہیں بہت بہت تھینک فول دینا چاہوں گے ان لوگ کو بہت بہت وہ ساہتہ کیے رات بھر ساہتہ کیے وہ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آ کر پوچھ رہتے ہیں کوئی دکت کوئی پرسانی کوئی آپ لوگ کو پتا چلا سب آ رہے تھے ہم لوگ سے پوچھنے میرا نام شاشی پربھاتیواری آٹھ بجے بھگت چاو رہا پر سے میرا لڑکا گایا بھوا تھا کل ہے اب کچھ سوچنا مل پائی آپ کو ہم کو سوچنا ملا چار بجے تو ان کے اسکول کی ایک مائم سنیتا مائم پڑھا چھو رہا بھگت پڑھا چھو رہا پڑھ لے گنج پہ رہتی ہیں ان سے ہم سمپرک کی تو وہ کہیں کہ جہاں سے آپ چھوڑی ہیں وہاں جائیے تو ہم وہاں آئی ناراین میڈکال اسٹور پہ وہ ہمارا بہت مدد کیے اپنا سی سی کامرہ کھول کے دکھائے اس کے بعد ہم لوگ پولیس کے پاس جا کر کے پھائی آڑ درج کی ہم نے یہی دیکھا کہ یہ لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو لڑکا اسکول کے طرف گیا پھر وہاں سے ایک دکان پر جا کر کے کچھ سمان لیا اس کے بعد اسکول کے طرف ڈوڑ کر کے گیا اس کے بعد سے ہمیں نہیں پتا چلا وہاں تک پھوٹیج دکھایا پھر پولیس میں کتنی مدد ملی آپ لوگ کو پولیس ہم کو بہت مدد کیے لوگ رات میں تین چار بار میرے گھر آ آ کر کے پوچھ رہے تھے کہ کوئی آپ کا جھگڑا کسی سے ہے یا کوئی بیباد ہو تو بتائیے ہم نے کہا ہم سے کسی سے جھگڑا بیباد نہیں ہے ہمارا کوئی یہاں دشمن نہیں ہے میرا لڑکا ایسے گایا بھوا ہم کو بھی نہیں مالوم ہے اب کو سوچنا ملی آپ کو ہاں ابھی ہم اپنے لڑکے سے بات کی ہیں وہ بتا رہے تھے کی بمبائی میں ہیں اور لڑکا ہم سے کہا ہے کہ ممی ہم بہت بڑی گلتی کیے ہیں ہم اس لائک نہیں ہم کہیں بابو رو مت ہم کل تمہیں لینے جرور آئیں گے ہمارا پہنچا ہے پہنچا ہے پہنچا ہے ایک نمبر ہمارے پاس کاغت پہ لکھا تھا ہم نے کانپی پہ وہ ہی ہم کو ملا وہ ہی لے کر کے پولیس کے پاس ہم لوگ گئے تو انہیں لوگوں کے مدد سے لڑکا ملا ہے لڑکا فرائٹ سے ممبائی کیسے پہنچا کس کو کسی نے لے گیا یہ تو نہیں معلوم ہے وہ تو آئے گا تو بتائے گا کیا کہنا چاہیں گے کہنا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ اتنا مدد کی ہیں بہت بہت جی کل شام کو ایک بچہ ہمیں سوشنا پرابت ہوئی رات میں ساڑھے دس بجے کے بعد اس کے پیرنٹس نے بتایا کہ بچہ دسمی کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ اسکول گیا اس کے بعد سے لا پتا ہے اور ابھی تک گھر نہیں آیا صبح دس بجے وہ اس کو اسکول چھوڑ کر کے آئے تھے تو اس پر پولیس ترن سکری ہوئی کیونکہ بچہ چھوٹا تھا پندرہ سال کے آس پاس تھا اور ہم نے کئی ٹیمیں بنائیں چار پانچ ٹیمیں بنا کر کے خانگالی گئی اس کے پرائیوٹ جو اس کے بلانگنگز تھی کوپی کتاب اغیرہ چیک کی گئی سب طرح سے تو کچھ کلوز نکلے جس پر ہماری پولیس ٹیم نے لگاتار کام کرتے ہوئے ایسا لگا گی ہمیں کہ یہ مومبائی کی طرف گیا ہے تو ہم نے مومبائی پولیس کو سرکولیٹ کیا اور مومبائی پولیس اور گورکپور پولیس نے آپس میں کلائبریٹ کر کے اس بچے کو ٹریس کر لیا اور ابھی وہ بچہ جو ہے آج کی ڈیٹ میں وہ مومبائی میں پولیس کے پاس مل گیا ہے اور اس کے پیرنٹس اس کو لینے کے لئے جا رہے ہیں سر کچھ پتا چل پایا بچہ کیسے مومبائی پہنچا کیا رہا ہے یہ بچے کے گورکپور آنے کے باد ہی جو ہے یہ پتا چلے گا لیکن بہت ہی سبرکی بات یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں کئی بار بچے گم جاتے ہیں اور کافی مہینوں کیا لائف ٹائم بھی کئی بار نہیں پتا ہو پاتا ہے اس لئے انیشیل فیز میں دو دن دن بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں لوکل پولیس نے کافی سکرتہ دکھاتے ہوئے دس بارہ گھنٹے کے اندر ہی اس کو برامت کرنے میں سفلتہ پائی ہے اس میں مومبائی پولیس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے